موسیقی آج کی تازہ ترین خبریں ممتاز نے اس ہیٹ لائنز کے ساتھ میں ہوں ہور فاطمہ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چپ محمد سامیلہ ممتاز کے ریپورٹ کے مطابق پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونا ایک گھمبیر مستہ بھی ہے اور اس کی ادھا موجود کی میں ترقی و اس حکام فقط ایک خواب بن جاتا ہے وزیر آئی ٹی ٹیلی کمیونکیشن ڈاکٹر عمر صیف کی نگاہ میں اس بڑے مستقہ حل کیا ہے اور آنے والی حکومت کے لیے کامیابی کا روٹ میں کیا ہو سکتا ہے دیکھئی اس ویڈیو پیغام میں ڈاکٹر عمر صیف وزیر آئی ٹیو ٹیلی کمیونکیشن بکیہ حصہ دیکھئی اس ہیٹ نیوز لائن کے بعد پاکستان میں حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ایک بوسیدہ نظام ہے جو کہ ہمارے ادارے پروسسی سسٹنس جو ہیں وہ سلو ہیں بیوروکرائٹک ہیں اس میں بہت انرشیا ہے اس میں کنٹینیوٹی اف پالیسی نہیں اور یہ وہ فنڈمنٹل ریفارمز ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ایک مجھے امید کی کرنے نظر آتی ہے سپیشل انویسمنٹ فسلیٹیشن کانسل میں کنٹینیوٹی اف پالیسی ہے ایک اجنڈا ہے جس کو آگے چلایا جا رہا ہے ہم نے جتنے بھی پروگرام بنائے ہیں وہ سارے پالیسی لیجسلیشن فنڈین فریم ورکس اور جو اس طفعہ ایک بہت امپورٹن سمیداری تھی انٹیرم گورنٹ پہ سپیشل انویسمنٹ فسلیٹیشن کانسل پہ کہ لانگ اوورڈیو پالیسی ریفارمز کیے جائیں سٹرکشل ریفارمز کیے جائیں تاکہ آنے والی حکومت ان چیزوں کو تیزی سے آگے لے کے ساتھ چل سکے اور ایک سسٹینیبل اکنومک گروت کی طرف جا سکے تو انشاءاللہ یہ تمام اقدامات اس طرح سے کیے گئے ہیں کہ یہ ان میں لانجیوٹی بھی رہے اس میں کنٹینوٹی او پالیسی بھی رہے اور آنے والی حکومت اس کو آسانی سے آگے بھی لے کے چل سکے